میں کچھ کارکرام دیکھتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے ایک ایسی دادی جو ہر بیقتی کو چومنا چاہتی ہے ایک ایسی بوا جو شادی کے لیے بیتاب ہیں ایک پتی جو اپنی پتری کو پرطاڑیت کرتا ہے میں اس کارکرام میں کام کرتا ہوں جس میں ایک بیتا ہر بات پر اپنے باپ کے پاپ چھوٹا ہے ایک پوتا اپنے دادا کا سمبان کرتا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں سکھ بھی ہے وہاں ہندو بھی ہے وہاں گجراتی بھی ہے وہاں راجستانی بھی ہے اور ہم بات میں جائے جنیندر بولتا ہے یہ ہمیں اچھا لگتا ہے میں بہت گمبیر باتیں کرتا ہوں یہ جو میں کر رہا ہوں تو میں اگلے کئی گھنٹے تک کر سکتا ہوں اس کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہوں اور آپ نے بہت پیار دیا مجھے وہاں پہنچا دیا اتنا بڑا سٹار بناتی ہے لیکن یقین وانے یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ دیش کی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ خود کیا کرتے ہیں پیسے لے کے کام کرتے ہیں میں نے کہا میں بالکل ٹھیک ہے پیسے لے کے کام کرتا ہوں لیکن اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا ہوا ہے میں نے میں نے کہا میں کوئی بھی ایسا کارکرم ٹیلیوجن پر نہیں کروں گا جس کے لیے مجھے میری بیٹی کو یہ کہنا پڑے کہ اسے مت دیکھنا اور مجھے گرب ہے کہ میں اس کارکرم میں کام کرتا ہوں ایک ایسی بوا جو شادی کے لیے بیتاب ہیں ایک پتی جو اپنی پتنی کو پتاریت کرتا ہے میں اس کارکرم میں کام کرتا ہوں جس میں ایک بیتا ہر بات پر اپنے باپ کے پاپ چھوتا ہے ایک پوتا اپنے دادا کا سمبان کرتا ہے ایک ایسی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں جہاں سکھ بھی ہے وہاں ہندو بھی ہے وہاں گجراتی بھی ہے وہاں راجستانی بھی ہے اور ہم بات میں جی جنیندر بولتے ہیں یہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس ایک کارکرم میں کام کرتے ہیں جو دیش کو آگے بڑھاتا ہے ہم دیش کو سنستی دے رہے ہیں اور اس پر نے ہمیں ایسا موقع دیا اور آپ لوگوں کے پیار کی وجہ سے وہ دنیا کا اور اس صرف آپ کے پیار کے بدولت ہی ہے پھورتہ کے بنا بھی ہاتھ سے پیدا ہو سکتا ہے اس کا ایک ادھارن ہمارے کارکرم نے پوری دنیا کو دیا پڑھنا آشریرتہ اور پھورتہ نے جس طرح سے قبضہ کر لیا ہے نتیانان تشار ایک بہت بڑیا بات کہتے ہیں کہ ہمیں بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں یہ راہیں تباہی کے گھر جا رہی ہیں اور رہا سہا آپ کے بچوں کے اگر کچھ نہیں بتے آپ آج کے بچوں کو پوچھیں آپ ان کو کوئی چھتیس روپے لا چھتیس مینز جی کرے گا جوتے نکال کے بتاؤں گن کے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس یہ بھاو ہونا چاہیے اور کوئی اوپر سے یہ فیس بک اور واتسپ آپ کلپنا کرو فیس بک تو ایسی چیز ہے آپ جیسے کلپنا کرو جیسے منجو نکشیت ہے انہوں نے اپنا فیس بک ایک آنٹ پر کمنٹ ڈال دیا جیسے آج یہ ہوتل سے یہاں پر ان کو آنا ہوئی کمنٹ ڈال دیا کہ آج میں ہوتل سے کارکٹر مستل تک پیدل آئی تو آپ نیچے کمنٹ دیکھنا لوگوں کے اوہ ہاؤ سویٹ کتنی اچھی ہیں آپ کتنا بڑھیا آپ کتنا سوچتی ہیں اب یہی کمنٹ ہریوں پاوار ڈال دے میں ہوتل سے یہاں تک پیدل آیا تو تھوڑا چلا بھی کرو پیٹ کم ہوگا یہ ہمارے بھاو ایسے بچے بگڑ جاتے ہیں بچہ پیرا تھا سگریٹ پیتا جی آئے جب میں ڈال دی کھڑ سے اب پیتا جی آئے سگریٹ پیرا تھا بولے نہیں تو بولے دعاں کہاں سے نکل رہا ہے بات ہی آپ نے دل جلانے والی بولی ہے تو یہ جیون ہے لیکن جو پوار جی نے جو وشے کہا میں اس پر صرف اپنی ایک پنگتی کہنا چاہتا ہوں میں نے اس سے بہتر کچھ لکھا نہیں صرف ایک پنگتی کی بات پوار جی نے کہا اس پر ہمیں سوچنا چاہیے اس دیش کا کوئی ہوا جب سیماؤں پر شہید ہوتا ہے تو میں نے صرف ایک پنگتی کی قویتہ لکھی کہ جس دن تو شہید ہوا نہ جانے کس طرح تیری ماں سوئی ہوگی میں تو بس اتنا جانوں وہ گولی بھی تیرے سینے میں اترنے سے پہلے روئی ہوگی اور اس دیش کو بھاشائے بدل نہیں ہوگی راج بھائی اس دیش کو بھاشائے بدل نہیں ہوگی قویتاؤں سے اس دیش میں بدلہ نہیں آگا موسیقی